ایک اکڑ میں ایک ہزار دانوں کا بجن جتنے گرام آئے اتنے کلو بیج بوئیے یہ ایک بیسک سے دھانت ہے گہوں کی فصل کا ایک ہزار دانوں کا بجن اگر چالیس گرام ہے تو چالیس کلو بوئیے بیالیس گرام ہے تو بیالیس کلو بوئیے اڑتیس گرام ہے تو اڑتیس کلو بوئیے پچاس گرام ہے تو پچاس کلو بوئیے یہ تو بہت ہی اچھا فارمولا آپ نے بتایا ہے یہ کئی سالوں کے انساندھان کا پرینام ہے اور بیتول جلے میں اس کو بڑے سکتی سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں کا کسان سامانے طور پر دو گناہ بیجدر کا پریوک کر رہا ہے اب دو گناہ بیجدر کرنے سے آپ کی اتپادن لاغت دس پرسنٹ بڑھتی ہے اور اتپادکتہ بیس پرسنٹ گھٹتی ہے یہ ایک بندو کسان اگر سن لیں ہماری بات مان لیں تو اس کی لاغت میں ہزار روپے اکڑ کی کٹوتی ہو جائے گی اور اتپادن میں دو بورے تین بورے کی بڑھوتری ہو جائے گی یہ بلکل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو گہوں کی فصل ہے وہ گرتی ہے جیسی بالی نکلے گی وہ گرے گی لوجنگ کرے گی پچیس پرسنٹ فصل گر جاتی ہے اور گر جائے گی اتپادکتہ میں بھاری کمیاتی گنووتہ خراب ہوتی ہے اور آرم بھی کا وستہ میں اگر فصل بہت گھنی ہے اور یوریا کا پریوک کر رہے ہیں اور پانی پہ پانی آپ دے رہے ہیں جو کہ یہاں لوگ کرتے ہیں تو جڑ میں فنگس آتا ہے جس کی وجہ سے گیہوں پیلا پڑتا ہے تو گھنا بلکل نہیں بوئیں بلکل نہیں بوئیں اگر آپ گیہوں کو فائدے مند چاہتے ہیں تو ایک اکڑ میں چالیس بیالیس کلو پیتالیس کلو اس سے جادی کی بیجدر نہیں رکھنا ہے موسیقی